صورتحال تو اب یہاں تک آگئی ہے نا کہ جتنے بھی بڑے بڑے کیسز کی بات ہوتی تھی بڑی بڑی کرپشن کی بات ہوتی تھی مگر بات اب یہاں تک آگئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا نکاہ عددت میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یعنی کہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا نا ان کے خلاف اب بات یہاں تک آگئی دیکھیں ابھی آٹھ چار کو یہ چار پانچ دن پہلے جو ہے وہ مولانا جو ہے انہوں نے پھر بیان دیا ہے کہ عددت میں نکاہ کرانے کا یہ مجھے آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ پہلی تاریخ کو جو ہے پہلی جنوری کو جو بھی دوہزار اٹھارہ تھی یا انیس تھی تو اگر میرا نکاہ جو ہے یہ موجودہ ان کی جو بیگم بیگم ہے ان کے ساتھ نہ ہوا تو میں وزیراعظم نہیں بن سکوں گا اس لیے میں نے عددت کے دوران نکاہ کیا آپ دیکھیں مجھے آپ بتائیں شاہ زیب کے ایک شخص جو ہے عددت کے دوران نکاہ کرے صرف اس لیے کہ اس کو یہ کشف ہوا ہوا ہے یا اس کو یہ الہام ہوا ہوا ہے کہ پہلی جنوری تک اگر میرا اس خاتون کے ساتھ نکاہ نہ ہوا تو میں وزیراعظم نہیں بن سکوں گا آپ چاہتے ہیں ان لوگوں وہ پاکستان کا دوبارہ وزیراعظم بنیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم مذاکرات کریں اس کے ساتھ پاکستان کے مسائل سیٹل کریں مجھے تو ان لوگوں کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جن لوگوں نے اس کو سپانسر کیا جو اس کے سیلیکٹر تھے جن لوگوں نے وہ کلپریٹ ہیں آج بھی اس ملک کے جو ہے ملک کے ملک جو دکھ پہنچا ہے یا ظلم ہوا ہے یا جو نقصان ہوا ہے اس ملک کا وہ برابر کے شریک ہے عمران خان کے اندر کیونکہ عمران خان کے وہ سپانسر تھے وہ لوگ جو ہیں وہ بریوزمہ نہیں قرار دے سکتے جو دوہزار گیارہ بارہ سے اس کو سپانسر کرنے لگے ہو تھے اصلیت بندے کی یہ ہے خاندر ذاتی معاملہ ہے نا عدد کے اندر نقاع اس لیے کر رہا ہے کہ دیٹھا ہے کہ اس کے وزیراعظم بننے کی